اسلام علیکم میرا نام ہے وجیولہ خان اور آپ دیکھیں میرا چینل سی ایس ایس پریپریشن وید وجیولہ خان تو آج کے جو ہمارا ٹاپک ہے وہ تھوڑا سا پولٹیکل سائنس سے بھی ریلیٹڈ ہے اور سی ایس ایس کی جو کانسٹیٹوشنل لا کا پیبر ہے اس سے بھی ریلیٹڈ ہے پارٹ جو پیبر ٹو ہے جس میں پولٹیکل سائنس کے کانسٹیٹوشنل لا سے گوشت ہی آتا ہے اور کانسٹیٹوشنل لا کا ایک سیپریٹ پیبر بھی ہے سی ایس ایس میں تو آج ہم تھوڑا سا اس بارے میں ڈسکیشن کریں گے تو اس میں جو سب سے پہلے کانسٹیٹوشن آتا ہے وہ یوکے کا کانسٹیٹوشن آتا ہے تو آج ہم یوکے کے کانسٹیٹوشن کے بارے میں کچھ جنرل باتیں پڑھیں گے جو فردر الیبوریٹ ہوتی ہیں تو سب سے پہلے جو ڈسکیشن کا پوائنٹ ہے جس سے ہم پورا پریٹیش کانسٹیٹوشن کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں وہ فیچرز آف پریٹیش کانسٹیٹوشن ہیں سب سے پہلے کیونکہ ہمیں یہ پتہ چلنا چاہیے یہ پتہ بھی ہونا چاہیے کہ بیسک جو سٹیکچر ہوتا ہے جس کے ایٹکیت پوری مشینری گھوم رہی ہے وہ کس طرح سے فنکشن کر رہی ہے اگر دیکھیں آپ کو فنکشن کا پتہ چل جائے کہ مشین کس طرح کام کر رہی ہے تو آپ پوری مشینری کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں تو کانسٹیٹوشن میں بھی ہر کانسٹیٹوشن کو بڑھنے سے پہلے کسی بھی کانسٹیٹوشن بڑھنے سے پہلے وہاں میں یہ پتہ چلنا چاہیے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کس طرح سے کوئی بھی مشین یا جو کانسٹیٹوشن ہے اس کانسٹیٹوشن کے اندر کس constitution یہ بہت ایک important question ہے css کے constitution law کے paper میں اور political science کے بھی paper میں تو سب سے پہلے ہم discuss کرتے ہیں features کو ابھی British constitution کو اگر ہم پڑھیں تو سب سے پہلا جو British constitution کا feature آتا ہے جو باقی وہ سب constitution سے different ہے وہ unwritten in nature of British constitution ہے سب سے پہلا feature اس کا یہ ہے کہ جو British constitution ہے وہ unwritten ہے وہ written form میں موجود نہیں ہے اس کا major portion جو ہے وہ unwritten form میں ہے ابھی بہت سی چیزیں اس میں written بھی آ رہی ہیں جیسے جیسے parliament کے ایکٹس پاس ہو رہے ہیں باقی چیزیں پاس ہو رہی ہیں وہ written form میں ہے لیکن جو majority portion ہے British constitution کا وہ unwritten ہے وہ conventions پہ base کرتا ہے تو باقی جو US constitution کو اگر ہم اس سے compare کریں تو اس کا whole part written one ہے جو British constitution کا part ہے وہ unwritten one ہے US کا unwritten one ہے تو یہ باقی constitution سے بہت بڑا ایک deviation ہے UK کے constitution کی یہ unwritten in nature ہے پہلا feature یہ ہو گئے دوسرا feature اس میں آتا ہے evolutionary in nature ہے ابھی باقی constitution جو ہیں وہ اس طرح سے بنتے ہیں کہ constitution assembly بیٹھتی ہے وہ law base کرتی ہے constitution making کا process ہوتا ہے پورا اور اس طرح سے ایک constitution وجود میں آتا ہے جیسے پاکستان کا 1973 کا constitution بنتا ہے 1956 کا constitution ہوتا ہے اسی طرح US کا جیسے constitution بنا تو وہ constitutional assembly بیٹھتی ہے وہ بناتی ہے لیکن جو UK کا constitution ہوتا ہے یہ evolutionaria یہ evolve ہو ہے with the passage of time time چیزیں establish ہوئی ہیں کیونکہ یہ زیادہ تر جو ہے customs اور tradition بے بیس کر رہے ہیں اس لئے customs ہمیشہ evolve ہوتی ہیں custom کوئی بیٹھ کے بناتا نہیں ہے یہ centuries لگتی ہیں ایک custom دوسری generation کو transfer ہوتی ہے اسی طرح جو British کا constitution بنا ہے وہ evolutionary ہے with the passage of time اس میں کچھ چیزیں آتی گئیں جیسے office of prime minister جو ہے یہ بھی ایک traditionally evolve ہوا تھا اسی طرح باقی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ with the passage of time ایک traditional way سے evolve ہوتی رہی ہیں تو یہ کسی نے بیٹھ کر بنایا نہیں ہے کسی نے writing نہیں کی اس پر یہ evolutionary ہے خود evolve ہوا ہے with the passage of time تو دوسرا characteristic اس کا evolutionary آتا ہے جو تیسرا characteristic ہے وہ اس کی flexible nature ہے ابھی دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں constitution میں ایک rigid constitution ہوتا ہے اور دوسرا flexible ہوتا ہے rigid وہ ہوتا ہے اگر میں strictly definition پہ جاؤں جس میں constitutional law اور ordinary law کے passage میں difference ہو مختلف جو ہے way اس کے دونوں کے passage کا تو وہ ایک rigid constitution ہوتا ہے اور جو flexible ہوتا ہے اس میں ordinary law اور constitutional law کا جو passage ہوتا ہے اس کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ same to same ہوتا ہے جس طرح سے constitutional bill pass ہوتا ہے اسی طرح ordinary bill بھی پاس ہوتا ہے تو اس کو flexible کہتے ہیں understanding کے لئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ rigid constitution وہ والا constitution ہوتا ہے جس میں law کو پاس کرنا ایک constitutional law کو پاس کرنا انتہار difficult process ہوتا ہے جبکہ flexible constitution میں ایک constitutional law کو پاس کرنا یا constitution میں amendment کرنا بڑا ایک easy process ہوتا ہے تو بریٹش کا جو constitution ہے وہ flexible in nature ہے کیونکہ بریٹش کا دو houses پر consistent ہے ایک house of common ہے دوسرا house of lord ہے house of lord کے پاس کوئی power اتنی کوئی خاص power نہیں ہے جبکہ بریٹش کی house of common کے پاس absolute power ہے کہتے ہیں کہ بریٹش کا parliament جو ہے وہ sovereign ہے وہ کوئی بھی law پاس کر سکتا ہے تو اس لئے ان کے جو ordinary build ہے اور constitutional law making کا جو process ہے اس میں کوئی difference نہیں ہے دونوں ایک ہی ویسے پاس ہوتے ہیں تو اس لئے ان کا جو characteristic ہے constitution کا وہ flexible in nature ہے نیکس جو system ہے ان کا منوکی ہے منوکی جو ہے constitutional منوکی ہے constitution منوکی میں یہ ہے کہ in theory جو ہے سب کچھ جو ہے وہ queen کر رہی ہے لیکن in practice جو ہے وہ ایک prime minister وہاں پر power کو exercise کر رہا ہے تو یہ ان کا نیکس جو characteristic ہے وہ جو ہے constitutional منوکی کا ہے کہ ان theory جو ہے وہ queen ہے لیکن in practice جو ہے prime minister ہے اور اس کی cabinet work کر رہی ہے نیکس جو characteristic ہے وہ ہے parliamentary form of government اب parliamentary form of government وہ والی form of government ہوتی ہے جس میں executive اور legislature آپس میں interconnected ہوتی ہیں mean executive جو ہے legislature کے سامنے answerable ہوتی ہے وہ جتنے بھی executive کام کر رہی ہوتی ہے وہ تو اس legislature اس سے question کر سکتی ہے جیسے ہمارے پاکستان system ہے کہ cabinet کا minister جو ہے وہ house کا member بھی ہوتا ہے تو اس سے کوئی بھی member of parliament question کر سکتا ہے کہ اس کے department کے بارے میں بھئی ریلوے کس طرح سے چاہ رہی ہے اگر وہ ریلوے کا minister ہے different questioning ہو سکتی ہے تو اس طرح legislature اور executive آپس میں interconnected ہوتی ہے اسی طرح vote of no confidence بھی اس legislature پاس کر سکتی ہے executive کے cabinet کے گینس تو اس طرح سے بریٹش کے اندر بھی یہی system ہے کہ executive اور legislature آپس میں interconnected ہے u.s میں اسے different system ہے اس میں separation of power ہے تو next جو فیچر ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ہے executive legislature آپس میں interconnected ہے جس کو parliamentary form of comment کہتے ہیں اس کے جو next system ہے وہ next جو اس کی characteristic of british constitution ہے وہ unitary nature ہے british کا constitution جو ہے وہ unitary form of government وہ form of government ہوتی ہے جس میں ساری کی ساری power center کے پاس ہوتی ہے اور administrative purpose کے لیے center نے جو ہے کچھ power delegate کی ہوئی ہوتی ہے units کو جو provinces ہوتی ہیں units ہوتی ہیں ہے تو UK کے اندر جو ہے unitary form of government جو ہے prevail کر رہی ہے US کے اندر جو ہے وہ unitary کے opposite جو form of government ہے وہ prevail کر رہی ہے کیونکہ اس میں deviant of power ہے federal form of government جس کو ہم کہتے ہیں جس میں deviant of power between center and provinces by constitution ہوتی ہے تو اس طرح سے characteristic unitary form of government ہے UK کے constitution کے اندر تیسری next year ہے وہ independence of judiciary ہے UK کے constitution میں judiciary کے judiciary independent ہے political جو ہے اس میں appointment نہیں ہوتی اسی طرح judges کا جو tenor ہوتا ہے وہ fix ہے ان کو arbitrarily remove نہیں کیا جا سکتا تو یہ تھے features of british constitution اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے کریں